السلام علیکم خواتین و حضرات دو ہزار تئیس لیو والوں کے لئے تحسر رہے گا یعنی بھٹی آسات کے لئے جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ میں قوارٹر لی بتا رہا ہوں یعنی پہلے تیر مہینے جو ہے آپ کا دورہ کریں جنوری فروری مارٹ پھر اپلائل مائی جون پھر جولائی اگر ستمبر پھر اکتو بنا اومبر دسمبر تو میں اس کو چار خانوں میں بات آئے تو سب سے پہلے لیو والوں کے لئے پہلا قوارٹر جو رہے گا پہلی سمائی آپ کے لئے جو یہ جنوری آئے گا یہاں سے تھوڑا سا آپ کو اپنے اندر انرجی فیل ہوگی تھوڑا سا کاموں میں آپ کے ایکٹیویشن اور موبلائیزیشن شروع ہو جائے گی کچھ آپ کو اچانک فائدہ بھی ہو سکتا ہے حکومتی حلقوں سے حکومتی درائے میں یا آپ کا کوئی ایسا کام پسا ہوا ہے جس کے لئے آپ تبدو کر رہے تھے اس میں کچھ نہ کچھ ریسلٹ بننا شروع ہو جائیں گے البتہ آپ کو تھوڑا سا فیملی کے معاملات میں خیال لکھنا ہے اور کچھ آپ کی جیسے یہ کہلیں اپنے دوستوں میں عزیزوں میں عشتہداروں میں تھوڑی سی ناچاپی ہو سکتی ہے کوئی ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ جو آئے گا آپ کا جو یہ چلتا رہے گا اسی سمائی کے اندر آپ کو تھوڑی سی ٹینشنیں بھی آئیں گی تھوڑی سی فضول کے اخراجات بھی آئیں گے آپ کے لئے کچھ اللہ نہ کرے آپ اگر لیو عورت ہیں تو آپ کے شہر کے ساتھ اگر آپ مرد لیو ہیں تو آپ کے اپنے وائف کے ساتھ تھوڑے تعلقات میں خرابی آ سکتی ہے مگر آپ کے فائننشلی مواقع اپرچنیٹیز آپ کو لائف میں ملتی رہیں گی تھوڑا سا آپ کو اپنے بچوں کی صحیحت کا خیال لکھنا تھوڑا سا آپ کو اپنے بچوں کی صحیحت کا خیال لکھنا پڑے گا اس کے علاوہ غیر ملکی سفر کے لئے آپ پلاننگ کر سکتے ہیں آپ کی کوئی ویزا یا کوئی آپ کا ڈاکومنٹ جس کو آپ بیلون ملک سے ایکسپیک کر رہے ہیں یا متوقع ہیں یا اس کے منٹہ دے رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے پھر یہ جب کورٹر اسی کورٹر کے اینڈ میں آپ کو کچھ نہ کچھ خوشش کریں گے تو اللہ کے کرم سے میرے بنجتان تو آپ کے صدقے آپ کے پیسہ آنے کے یا کاروبار میں کچھ نہ کچھ بہتری ہونے کے اسواب پیدا ہوں گے لیکن یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ذہنی طور پر دباؤ فیل ہوگا تھوڑا سا اسٹریس فیل ہوگا کبھی کبھی آپ میں تلخی آ جائے کرے گی جس کی وجہ سے آپ کے کچھ تعلقات میں خرابی پیدا ہو سکتی ہے اللہ نہ کرے امکانات کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ آپ کوئی نیا کام نئی چیز شروع کرنے کے لیے خراب کر سکتے ہیں اور یہ پہلا کورٹر زندگی میں کوئی نہ کوئی آپ کے ایسی چیز کر دے گا کہ جہاں آپ کوئی بڑا کام یا بڑی چیز شروع کرنے کے لیے اور اگر آپ ملازمت پیش ہیں تو اس حوالے سے کوئی ترقی کے اسواب پیدا ہو سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا کورٹر جب آئے گا جو اپریل سے لے کر اور جون تک ہوگا اس میں آپ کے کاروباری معاملات جو ہے شروع میں تھوڑے سے آپ کے رکاوٹیں آئیں گی مگر پھر بھی آپ کو زندگی میں کوئی نہ کوئی اچھائی کوئی نہ کوئی ایسی چیز جیس ہے آپ کی زندگی میں مطلب پہ اس کو اس طرح کو امید کی کرنا پھوٹنا شروع ہو جائیں گی یہاں پر آپ نے اپنے افسرانے والا اپنے ہائی افس کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے پھر اس کے بعد اچانک آپ کو کوئی فانینشل گین اگر آپ بینوں میں ملک سفر پہ جانا چاہ رہا ہے اس کے لیے ازواب اس کے لیے ذرائع پیدا ہونے لگیں گے آپ جہاں پہ بھی جاب کر رہے ہیں جہاں ملازمت کرتے ہیں مہاں کچھ ترقی کی امکانات پیدا ہوں گے آپ کی ریکارکنیشن ہو سکتی ہے فانینشل اچیومنٹ ہو سکتے ہیں آپ کو اور اب وہ جو لوگ آپ سے روٹے ہوئے تھے وہ اچانک آپ کی طرف روجو کرنا شروع ہو جائیں گے اور کیونکہ یہاں پہ جیپٹر کی بھرپور نگاہ بھی پڑھ رہی ہوگی اور وہ خود بھی اچھا ہوگا تو آپ کو زندگی میں نئے نئے اسباب نئے نئے کاموں کے حوالے سے اپرچونیٹیز ہوئے سکتی ہیں اور کسی دوست کسی رشتے گاہ اور کسی ساتھی کی مدد سے کہ آپ مذہبی سفر کے لیے روحانی سفر کے لیے پلاننگ کریں اور اس پر عمل بھی ہو جائیں گھر میں کوئی خوشی کے مواقع میں اثر آ سکتے ہیں خوشی کے مواقع اس طرح کہ وہ لیو افراد خاتون یا مرد جن کے رشتے نہیں ہو رہتے ہیں یا جن کو کوئی شادی کے حوالے سے مشکلات ہو رہیں گی وہ گھٹنا شروع ہو جائیں گی اسکوارٹر میں اور زندگی میں آپ کو رشتوں کے حوالے سے اپرچونیٹیز ملے گی اچھا یہاں آپ کے اندر ایک تھوڑا سا مذہبی روحان بھی پیدا ہوگا پلس ایک چیز کا ذرا خیال لکھیں گے وہ لیو افراد جو آل نیڈی مری گئے یہاں پر کوئی بیسے ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے کچھ بڑی چیز نہیں ہوگی مگر وائف کے ساتھ یا وائف شوہر کے ساتھ خواہ مر خواہ کے پنگے نہ کریں وانا وہ چیزیں بختی طور پر آپ کو ہیٹ کر سکتی ہیں لیکن کیونکہ تخدیر بہکم اللہ میرے پنٹن پاک کے ساتھ پر آپ کو فیور کر رہی ہوگی اس کے بعد ہمارا جب تھٹھ کورٹر آئے گا جو کہ ہوگا جورائی سے سکمبر ٹکا وہاں پر آپ کا کچھ سوشل ورک سوشل ویل فیر کے کام لوگوں کی فلاہو پیبوت اس کے حوالے سے آپ کا رجحان بڑھے گا اور کچھ آپ اخراجات وہ کہتے ہیں نا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے تو کچھ کیونکہ چونکہ آپ کا ہاتھ کھلا ہوگا تو آپ اپنے تھوڑے سے فضول خرچے بھی کریں گے مگر ایک چیز ہے میں رکھے گا وقت بار بار نہیں آتا تو یہ ذرا ساتھ میں خیال لکھنا ہے یہاں کوئی فضول خرچی ہو سکتی ہے یہاں پر کوئی آپ کے خلاف اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے سازش کرنے کی کوشش کر سکتا ہے یہ بھی امکان ہے کہ آپ کو ٹرائپ کرنے کی یا فسانے کی کوشش کریں تو آپ نے ایونچولی تو ریزلٹ آپ کے فیور میں آئیں گے یا کچھ پروپٹی کی خرید و فروغ میں بھی آپ کے پیسے فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو ذہنی سکون بھی حاصل ہوگا اور آپ دل میں آپ سے ایک ٹھیک لیو آف رات و خیر ویسے ہوتے ہی رحم دل ہیں بائی پر مگر یہاں آکے آپ کوئی ضرورت سے زیادہ کائنڈ ہارٹڈ ہو جائیں گے جنراؤسٹی آپ میں آ جائے گی اور آپ کو لوگوں کی تکلیف لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں ایک روحانی خوشی حاصل ہوگی اور چاہے کتنے ہی کوئی رکاوٹے اٹکائے چاہے کتنی ہی آپسپیکلز لائف میں آئیں مگر اللہ کے حکم سے اور اس کے کرم سے میرے پر انٹن پاک کر سکتے وسائل پیدا ہوتے رہیں گے زندگی میں اچھی چیزوں کا حصول ہوتا رہے گا یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں آپ کے شادی بیعہ منگری خوشی کی تخریبات میں کچھ خیالات ہو جائیں اور یہاں آپ نے ایک خیال لکھنا ہے آتیشی چیز ہے اس میں حصول بھی آگیا اس میں چاہ خود چھوڑی گیا آگئے ان چیزوں کے استعمال میں احتیاط کریئے اور ایک چیز کی تھوڑی سی آپ کو یہاں ٹینشن ہو سکتی ہے اولاد کے حوالے سے یا اولاد کی ایڈوکیشن کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن لینا پڑے آپ کو یا اچانک کوئی فیصلہ کرنا پڑے اس بات کا بھی امکان ہے پلس یہاں پہ آپ کے اندر ایک آپ کو اور خیال لکھنا ہوگا اگر آپ کو کوئی جدی پشتہنی جائے جائے گا آپ ورافت کا معاملہ چلتا ہے وہ حل تو ہو جائے گا لیکن اس کو حل کرتے وقت یہ دیکھ لیجئے گا سامنے والا فریق آپ کو کوئی دھوکہ دینے کی کوشش تو نہیں کر رہا یا رائٹنگ میں آپ کو پھسانے کی کوشش تو نہیں کر رہا ان چیزوں کا خیال لکھی گا اس کے بعد آئی جاتا ہے آخری کورٹر اوکٹوبر ٹو ڈیسمبر یہاں پر اچانک زندگی میں کوئی گوڈ نیوز آ سکتی ہے وہ گوڈ نیوز آپ کے گھر کے حوالے سے ہو سکتی ہے وہ گوڈ نیوز آپ کی جاب سرویز کاروبار کے حوالے سے ہو سکتی ہے اور تھوڑا سا حل بکتا یہ ہے کہ آپ کو ایک ٹینشن کی کیفیت وقتاں فوقتاں دماغ میں آتی رہ گی اچھا یہاں آنکہ تھوڑا سا آپ کا ہیل کا کوئی پرابلم ہو سکتے ہیں اور وہ ہیل کا پرابلم اللہ نہ کرے وہ ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ سے مطال لکھو کے لئے آپ کی طبیعت میں خرابی پیدا ہو نئے نئے لوگوں سے ملاقات ہوگی نئے نئے دوستیاں بنیں گی اور یہ بھی مکان ہیں کہ کوئی ہیڈیک کا پرابلم کوئی آئیس سے ریلیٹڈ پرابلم اگر ہو تو وہ ایکٹیویٹ ہو جائے یا وہ نیا بن جائے یہاں پہ آپ کو غیر ممالک میں سفر کرنے کے لئے یا وہاں پہ رہائش کے لئے زندگی میں کوئی اپرچنیٹی مل سکتی ہے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اپنے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی آگے کی سٹیٹیجی میک آؤٹ کرنی ہے یعنی حکمت عملی بنانی ہے اور اگر آپ غیر ممالک میں مثال دے رہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی اور آپ کی شاہر کی آپ کو ابھی تک بلانے کا سسٹم نہیں بننا تھا تو اچانک وہ ایکٹیویٹ ہو جائے اس کے علاوہ آپ کو ذرا اس آخری کورٹر میں تھوڑا پانی سے احتیاط کرنی ہے پانی سے احتیاط پر مراد ہوتی ہے سوئیمنگ کوئی وارٹر سپورٹس کا ایڈوینچر کرنا ذرا ان چیزوں سے دور رہیے گا اور آپ نے اپنے نچلے دھڑ ٹانگوں کا یعنی آپ اس کو سمب کر دوں تو میں ایسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اپنے تکنے سے بلکہ پنجے سے لے کر اور ناف تکی چیزوں کا خیال لگ رہے ہیں یہاں پر کوئی چھوٹ لگ سکتی ہے کوئی بھونڈا سکتا ہے کوئی کٹ لگ سکتا ہے اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو اور یہاں آپ کو زندگی میں ایک بہت بڑی چیز ہوگی کہ آپ کو اپنی زندگی کو پائندہ کیسے گزارنا ہے اس کا تائین آپ کو اللہ تعالیٰ وہ سمجھ گوش دے دے گا آپ اپنی لائن آف ایکشن اور لائن آف دائریکشن کو متائین کرنے اور اگر آپ کو اس آرہو بھار کر رہے ہیں تو اس کو ایلیویٹ کرنے اس کو ایلیویٹ کرنے کے مواقع آپ کو ملیں گے اس سال میں مختصرا میں یہ کہوں کہ یہ سال خاص طور پر آپ کے لئے پہلے کورٹر سے بہت زیادہ اچھائیاں بہت حکم اللہ لے کے آ سکتا ہے یہ ہو گیا ہمارا لے ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگری ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حادر ہوں گا تب تک کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ